اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے اس لئے جلدی سے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ کچھیں عام لیں گے آدھا کلو اور اس کو باش کرنے کے بعد اچھے سے خوش کر لیں گے اور خوش کے ہاتھوں سے ہی ہم لوگ جو ہے نا اس کے چھلکے ریموف کر لیں اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے کیوگز میں کٹنگ کر لیں گے یا سلائس میں جس طرح بھی آپ کو پسند ہو آپ ایسے کٹنگ کر لیجئے ان کی آم کی گھٹلیوں کو بھینک دیں گے انہیں اندر ایڈ نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کی شیل ف لائپ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جب آپ آم کٹنگ کریں گے جس برطن میں بھی کٹنگ کریں گے وہاں بلکل خوشک ہونا چاہیے اور ہاتھ آپ کے پانی لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے نہیں ہاتھ بھی خوشک ہونے چاہیے لیجئے کٹنگ ہو چکے ہیں مینگو اب ہم جلدی سے پانی کو چلے پر چڑھا دیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ یہ اچھے سے پانی میں ڈپ ہو جائے اور چلے کو اس وقت میں نے ہائی ف لیم پر رکھا ہے داکہ جلدی سے پانی میں جوش آ جائے پانی میں بوائل آ چکے اب ہم اس میں مینگو ایڈ کریں گے اور تقریباً دو منٹ کے لیے ہائی ف لیم پر اس کو کور کر کے پکا لیں گے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے نہیں تو ابھی اس کو شیرے میں بھی پکنا ہے تو یہ بہت میشی ہو جائیں گے اس لیے اس بات کا دھیان رکھئے گا دو منٹ ہو چکی ہے اب میں کور ہٹ آوں گی دیکھیں جوش آ رہا ہے اس میں اب ہم اس کو پانی کو ریموو کر دیں گے یعنی چھلی میں ڈال دیں گے تاکہ پانی اس کا ریموو ہو جائے اور ہم جلدی سے شیرہ بنا لیں گے شیرہ بنانے کی ترقیب اس میں یہی ہے کہ آپ اگر آدھا کلو مینگو لے رہے ہیں اور آدھا کلو ہی چینی لیں گے اور اس میں ذرا سا پانی ایڈ کریں گے تقریبا آدھا کا پانی ایڈ کر لیجئے یہ تھوڑا سا تاکہ لو فلم پہ اب جو ہے نا چینی کو حل کر لیں گے تاکہ چینی جلے نا دو سبز الائچی ایڈ کریں گے ایک تار کا شیرہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک تار کا شیرہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس میں مینگو ایڈ کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے جب ہم ابلے ہوئے آموں کو شیرہ میں ایڈ کریں گے تو پانی بن جائے گا شیرہ میں اس لیے اب اس کو اتنا بکھائیں گے کہ شیرہ کا پانی اچھا سے خوشک ہو جائے اور اب ہم ایڈ کریں گے اس میں میوہ اور گری کے سلائس ایڈ کریں گے اور اس کو مزید پکنے دیں گے تاکہ پانی اچھا سے خوشک ہو جائے تو یہ زیادہ دیر سیف نہیں رہے گا یعنی کہ یہ جلدی خراب ہو جائے گا اس لیے اس کا پانی اچھے سے خوش کر لیں گے اور ایک تار والا شیرہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک تار والا شیرہ تیار ہو چکے لیجئے مزیدار عام کا مربع ریڈی ہے اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طرح ڈھنڈا کر لیجئے ڈھنڈا کرنے کے بعد ایر ٹائٹ جار میں ایڈ کر کے اس کو اور فریچ میں رکھ لیجئے اسی مسئلہ ریسپی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمیں اللہ حافظ